یوکرین کی سینہ پر روس نے بڑا آٹیک کیا ہے اسی ایم ایم راکٹ سے روسی سینہ پر حملہ ہوا ہے روسی سینہ پر کئی تاب اور توڑ حملے ہوئے ہیں ملکل پر تینات کیا گیا ہے ایٹری ایم ایم راکٹ کو سوال یہی ہے کہ آخر کار یہ جنگ کب رکھے گی اور دونوں طرف سے جس طرح سے حملے جاری ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں اوپی تیواری سر دس مہینہ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ونٹرس آئیں گے تو سب کو شاید شانت ہو جائے لوگوں کو راہت مل جائے لیکن ونٹرس جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں برہباری جیسے جیسے تیز ہو رہی ہے حملے اور بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کو راہت کم ملے گی یودھ کب رکے گا سوال یہی بار بار ہر کوئی پوچھ رہا ہے صحیح بات کرو پہلے امید یہ تھی کہ گیس کی شارٹریج اتنی ہو جائے گی یورپ میں کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے لیکن اس پہ تحریف کرنی پڑے گی نیٹو اور امریکہ نے ایسا پلان کر رکھا تھا کہ they've got enough storage of gas اب کیا پریشانی نہیں ہو رہی ہے ان کے پر پریشانی ہو تھی تب ہی جلدی شانت ہوتا اب یکرین کا سوال ہے یکرین تو سفر کری رہا ہے بیشو یودھت پرتیک شروع روپ سے چلی رہا ہے اب دیکھیں ایک چیز میں یکرین بہت سکسپل رہا ہے وہ integration of air defense اس نے مجائل رڈار اس کو اتنے طریقے سے انٹیگریٹ کیا ہے اس کا جو ہے بہت بہت بھی جس کو فائدہ ہوا ہے یوکی کا ہوا ہے جس میں اپنے سارے سسٹم انہوں نے اس میں ٹیسٹ کر لیا ہے نیٹو کے کئی کنٹریز اپنے ٹیسٹ ایکچول انوارمنٹ پر انوارمنٹ پر لانکے ٹیسٹ کر لیا وہ سکسپل ہوا ہے اب یہ وار یہ چلائے جا رہا ہے کب تک چلے گی بڑا مشکل کا نا ہے لیکن جب تک یہ سیبل انفراسٹرکچر پوری طریقے سے تباہ کر دے گا رشاہ دب ہی یکرینین جنتا ہے کہ گوڈ ویل کے اس کی سرکشہ کے چکر میں جیلس کی کو جھگنا پڑے گا موسیقی موسیقی